اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو کل ہم نے جو ہمارے کھمرے تھے نا یہ اس والے اس کجے کے اوپر بیٹھ رہے تھے اور اس میں ہمارا وہ نا وہ ایک بجیز کا پیر جو ہے وہ اس والے کجے میں جا رہا تھا تو ہم نے کل جو ہے نا اس والے کجے کا نا اوپر سے ڈککن اٹھا دیا تھا تاکہ وہ جو ہے نا کھمرے اس کے اوپر نہ بیٹھ سکے تو آج کھمرے ہیں نا کھمرے واپس اس کے اوپر ہی مطلب اسی کنالی میں جا کے بیٹھ رہے ہیں تو انشاءاللہ دو تین دن میں وہ ادھر بیٹھنا شروع ہو جائیں گے تو پھر جو میں اس والے کجے کے اوپر ڈککن رکھ دیں گے اور دوستو جو ہمارے ڈاوز ہیں نا ڈاوز نے یہ اس والے کجے کے اوپر یہ دیکھے اپنا گونسلا بنانا شروع کر دیا تو کل میں نے دیکھا تھا کل جو ہے نا ایک دو اس کے اوپر بیٹھے بھی تھی تو ابھی جو ہے نا اس نے اس کے اوپر بیٹھنا شروع کر دیا تو جو باقی ہمارے بھجیز ہیں بھجیز ماشاءاللہ سے ہمارے چار پانچ پیر ہیں نا وہ سارے کے سارے کجوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آج ہم آج ہم سوچ رہے ہیں کہ آج نا ہم ان کے انڈے بھی چیک کرتے ہیں کہ ان کے اندر کتنے کتنے انڈے انہوں نے دیئے ہوئے ہیں ھائیں گی جو ایک یہ والے پیر بھی اس میں بیٹھا ہوگا وہ فی میل اس میں بени ہوئے ہیں würden ھائیں بیٹھے ہوا تاکہ میں پتہ ہیں کہ مطلب کرا نہیں دیت رہی سب سے پہلے تجہ reap دوستو ابھی جو ہے نا ہم یہ اس والے کا کورنر والے کا چیک کرتے ہیں یہ بھائی اس کے ساتھ لگاؤ تھوڑا نیچے نہ نہ اس کے اوپر نہ لگاؤ یہ ٹوٹ چاہے گی اس کے ساتھ لگاؤ باز کے ساتھ لگاؤ نا تھوڑا نیچے کر کے لگا دو اور نیچے کر دو بس ٹھیک ہے چیک ہے تو دوست یہ کورنر والے کا ہم چیک کرنے لگے ہم بھی اس میں کتنے انڈے ہیں او بھائی یہ دیکھو اس نے ایک ڈا دے دیا ہوئی اس والی فی میل نے یہ دیکھیں دوستو اس فی میل نے ایک ڈا دے ہاں ایک ڈا ہے اس میں ایک ڈا دے مطلب کہ یہ فی میل نے بھی انڈے دینے سٹارٹ کر دی ہیں جہاں سے نیچے وہ ہے تو ابھی جو ہے اس والے کا چیک کرتے ہیں یہ والی جو ہے یہاں اس کا اس کا ہے اس کا بھی چیک کرتے ہیں اس کا کیا سین ہے ماشاءاللہ بھائی اس کا بھی ایک ڈا ہے اس نے بھی ایک ڈا دے دیا ہوئی ہے مطلب کہ دو فی میل نے انڈے دینے سٹارٹ کر اس کا ڈکان جو ہے نا تھوڑا ٹیڑا پڑا ٹھوڑا 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 بھائی اس کا بھی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بھائی اس کے دو ہیں ماشاءاللہ بھائی اس کے دو ہیں ماشاءاللہ دوستو ماری تین فی میل ہیں جو نہیں تھی ان تینوں کے ایک نے دو نے ایک ڈا دیا اور ایک اس والے دو انڈے دیا ہیں وہ اوپر والے کی تو میں پہلی پتہ چار ہے لیکن اس کا یار میں کروں ایک بار دوبارہ سے کنفرم کرنا ہے مجھے لگتا ہے شاید پانچ ہو گئے ہوں گے اب تک اس کا ایک بار دوبارہ چیک کر لیتے ہیں اوپر والی کا جو اس کے پہلے چار تھے نا آج ہم اس کا دوبارہ چیک کرنا ہے اس کے کتنے ہو گئے ہیں ابھی کنفرم کر لیتے ہیں ایک دو تین چار پانچ ہے بھائی اس کے پانچ انڈے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ اس کے پانچ انڈے ہو گئے ہیں اور اب اس اس کی کنفرم کر رہے گا ہے اس کی کنفرم کر رہے گا ہے اس کی کنفرم کر رہے ہیں ایسی نہیں سہی پتہ چلے گا نا تو دوستو وہ جو ہماری سب سے پرانے والی فیمل کو جس نے سب سے پہلے انڈے دینے ساڑ گئے تھے اس کے ماشاءاللہ سے پانچ انڈے ہو گئے ہیں تو اب اس کی کنفرم کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی کافی دنوں سے بیٹھ رہی ہے اور اے واہ بھائی اس کا بھی ایک ہو گیا ہو دوسٹو ماشاءاللہ سے ہماری جو ہیں ایک نے پرانے والی کے پانچ اور تین کا ایک اور ایک اس والی کے دو انڈے تو ماشاءاللہ سے ابھی دس انڈے ہو گیا ہمارے بجیز کے تو ابھی یہ جو ساری ہیں یہ ابھی اور زیادہ انڈے دیں گی چار چار پانچ پانچ انڈے دیتی ہیں یہ تو یہ جب زیادہ انڈے ہو جائیں گے تو پھر ان کے بچے بھی زیادہ نکلائیں گے تو دوستو ہمارے جو چوزے تھے ابھی ہم نے سارے کھول ہمارے سارے ٹھیک ہے تو چوزے جو ہے ہمارے سارے ٹھیک ہے اور آج ہم سوچ رہے ہیں کہ یہاں چوزے لے کے آتے ہیں تو یہاں پھر جو ہے نا ہمارے سارے ٹھیک ہے تو ہم سوچ رہے ہیں دو تین بچے چھوٹے مطلب کہ یہ چھوٹے بڑے پیارے لگ رہے ہیں اور نہ ایک دو جو ہے نا وہ پڑے لے جاتے ہیں اور جدر کوئی ملتے ہیں اگر تو پروہ لے کے آجاں یہ دیکھیں دوستو ہم نے یہ والے ریبٹس لے لی ہیں دکھاؤ بھائی کیا گیا اس میں وہ وہ نیچے آگیا چھوٹے والا وہ دیکھو مرینا کدھر گیا یہ دوستو ہم نے دو چھوٹے بچے لی ہیں اور دو جو ہے نا وہ بڑی فیمیل لی ہیں یہ والی یہ دونوں بڑی فیمیل ہیں اور یہ دونوں جو ہے نا یہ چھوٹے بچے ہیں تو ابھی امین کو جاگ لے جاتے ہیں اور پھر جاگے نا اپنے جانور گھر امین کو چھوڑتے ہیں دونوں بھائی چلے یہ دوستو ہم جو ہے نا ریبٹس لے کے آئے ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا بچہ ہے یہ دیکھیں یہ بھی چھوٹا سا بچہ ہے اور باقی دو جو نا بڑے ہیں ادھر نکالو نکالو بھائی نکالو یہ دیکھیں ایک بریک کلر کی فیمیل ہے یہ والی یہ دیکھیں یہ ایک فیمیل ہے یہ دیکھیں دو واو اسمان بھائی یہ تو بلکل ہی جو ہے نا حرکت نہیں کر رہی ہیں اٹھکی اٹھکی یہ دوستو ہم جو ہے نا یہ دوستو ہم جو ہے نا بڑی فیمیل لے کے ہیں یہ دو جو ادھر آگے نا جو بریڈنگ سٹار کر دیں میرا خیال ہے یہ اسمان بھائی لگ رہا ہے یہ شاید تھوڑے دنوں تک بچے دے دے ایسا لگ رہا ہے اب دیکھتے ہیں لے تو ہم ہم آئے ہیں یہ دو دو بڑی فیمیل ہے اور دو چھوٹی فیمیل ہے یہ چار جو لے کے ہیں نا بس نے چاروں کے چھوڑ پیمیل ہے اور یا ہمارے پاس میل ہے اور پانچ فیمیل ہو گئی ہیں تو دوستو آج ہمارے ڈے زی کے لیے نا ایک اور ڈے زی کے لیے یہ ایک ایک کیٹ آئی ہے فیمیل کروس کے لیے تو لیکن اس کو نہ اس کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں کیونکہ ڈے زی کو مدر بانھ کے رکھتے تھے تو اس سوالی کو جو ہے اس کو باندھنے کی جگہ نہیں ہے تو اس لئے نام نے ان کو ادھر یہ ریپٹس والے گھر میں ان کو رکھ دی ہے تاکہ یہ جو ہے نا جتنے دن بھی اس نے رہنے تین چار دن یہ در ہی رہے گی اس کے بعد جو ہے نا یہ ہم پھر اس کو نا واپس دیں گے ڈیزی کو اس کی واپس اس کی جگہ پر رکھیں گے ابھی تو ڈیزی جو ہے وہ میرے خوش ہوگا کہ ڈیزی کو ایک اور پارٹنر مل گیا تو ابھی تو یہ اس کے ساتھ ہی مطلب ایسے گھوم پھر رہا ہے کھولائی ویسے ہم اس کو باندھ کے رکھتے ہیں لیکن ابھی جو ہے نا ادھر یہ کھولائی گھومے گا تین چار دن تک آج جو نا ہم جو ریگولر لے کہتے ہیں ان کے وہ چارہ جو ہے ان کا وہ نہیں ملا ہمیں ملا نہیں ہے تو آج اس میں ہم لے گئے ہیں اس کے ہم یہ لے آیا ہے کٹا ہوا تو آج جو ہے نا ان کو یہ ڈال دیتے ہیں آپ دیکھیں یہ کھاتے ہیں کہ نہیں کھا لیں گے آئے تو ہیں ابھی تو لڑی رہا ہے وہ دیکھو وہ مارتا ہے اس کو پرانے والا جو آئے والے کو مارتا ہے ابھی تو ان کی دوڑے لگی ہوئی ہیں کلو بس آئیے تو دوستو ہم نے ان کو نا ان کا چارہ دے دی ہے اس کے بعد جو نا ہم اپنی ایگلز کو وہ دے دیتے ہیں ان کا کھانا اس مان بھی لکھ دو اس کے اندر اس کی آج دوڑا ہے نا ہمیں نا صحیح ہے دو اسے ہی ہیں ایک دیتے ہیں نا پہلے ایک دو کھائیں ہاں چلو ایک دے دو پہلے چلو اب صحیح ہے اب یہ پکڑ لے گی وہ کدھر گیا وہ یہ ہے اس کو میں پکڑوں باگ گیا یہ پوری کھا جاتا ہے ابھی اس کی تو اس کی رکھ دی ہے یہ دیکھا دوستو یہ ہمارے نا کھومرے نے انڈا دیا یہ کدھر پڑا ہوا تھا بھائی وہ اس کے اوپری پڑا ہوا تھا یہ دیکھا دوستو اس نے کس طرح کا انڈا دیا کھومرے نے پتہ نہیں یاری اس کو کیا مسئلہ ہر دفعی ہے یہ میں نے سنا تھا یہ کیلچین کی کمی ہوتی ہے نا جیس پر برڑ پر اس وہ یہ والاں دیکھا دوستو بلکل ہی نرم سانڈا ایسے وہ ویڈیوز میں بنا کر دکھاتے ہیں ایسے والے انڈے دیکھا درست اس میں بچا ہی نکلی گا یہ میرے خیال سے ویسٹ ہی��ôn اڈا پر اس کو گھر ویسٹ کرنے کا دل نہیں کرتا چلو دوستو بھی ہمارے کھومرے نے آج بھی ریکھ ڈا دیا لیکن وہ انڈا بھی ایسے بلکل یہ سونٹ سا انڈا ہے نہیں ہماری رہا سے کسی کام کا نہیں ہے سیرا ہمارے جو بجیز ہیں نا انوازہ اللہ بجیز کے جونڈے ہیں نا وہ صحیح ہیں اور یہ انڈوں پر بیٹھ بھی رہی ہیں تو انچاللہ بجیز کے جونڈا بچے نکل آئیں گے اور یہ جو ابھی جو ہمارے چوزے ہیں ماشاءاللہ جو نئے ہیں وہ بھی ایکٹیو ہیں اور پرانے والے بھی سارے ایکٹیو ہیں چوزے ہمارے دوستو ہم نے کائٹ کو اس کا کھانا دے دی اور ماشاءاللہ سے یہ کھا رہا ہے کائٹ ہمارا جو ہے نا یہ پہلے سے نا ہمیں لگ رہا ہے ابھی اس کی نا تھوڑی سید سے یہ ہو گیا کیونکہ ابھی اس کو نا ہم یہ کلیجی دیتے ہیں نا تو یہ پوری کھا جاتا ہے پہلے وہ گردن لاتے تھے اس کے اوپر سے اس سے صحیح کھائے نہیں جاتا تھا اب کلیجی دیتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ نا کافی زیادہ کھا لے اور ریبیٹس کو بھی ہم نے ڈال دیا وہ ادھر کھانا لیکن ابھی وہ کھا نہیں دے خود ہی تھوڑی دیر تک کھا لیں گے ابھی ہم نے ان کو ادھر کھولا چھوڑا باگیں خود ہی کھائیں گے تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگیا تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل جنور اگر کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ